نحمدہ و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و سامعات کچھ دنوں پہلے میں نے اعتقاف کی متعلق ایک بیان کیا جس میں میں نے خواتین اور مرد حضرات دونوں کے متعلق اعتقاف کے مسائل بیان کی لیکن آج میں اعتقاف کے ایسے مسائل آپ لوگوں کو بتاؤں گی جن کو لے کر آپ بہت پریشان رہا کرتی ہیں اعتقاف کی حالت میں ہمیں کون کون سے کام کرنی کی اجازت ہے اور کون کون سے کاموں کو کرنے سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھ ہی اگر کوئی خاتون اعتقاف پر بیٹھے اور اعتقاف کے دوران اگر اس کو پیریٹس آ جائے تو پھر وہ اس صورت میں کیا کرے میں آج ان ضروری مسائل کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں امید ہے کہ آپ سبھی اس بیان کو پسند کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر کریں گے اعتقاف کے متعلق ایک بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے ام المومنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبیوں کے سلطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری دس دنوں کا اعتقاف فرمایا کرتے یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفاد دی اور آپ اللہ رب العزت سے جاملے اور آقا کریم علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی ازواج متحرات یعنی حضور کی ازواج متحرات ہم سبھی کی مائیں ام المومنین اعتقاف کیا کرتی تھی اسی لئے اسلامی بہنوں کو بھی اعتقاف کی سعادت مندی حاصل ضرور کرنی چاہیے ویسے بھی جو باہیا اسلامی بہنیں ہیں وہ تو اپنے گھروں کے اندر پردہ نشی ہی رہتی ہیں وہ تو پردے کی حالت میں ہی رہتی ہیں کیونکہ گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ فرنا بے حیاء عورتوں کا کام ہے اور باہیا عورتیں ان چیزوں سے بچتی ہیں لہٰذا جو حیاء والی عورتیں ہیں ان کے لئے اعتقاف کرنا بہت ہی زیادہ اچھا کام ہے اور ان کے لئے مشکل بھی نہیں کیونکہ وہ گھروں سے نکلتی نہیں اس وجہ سے ان کے لئے یہ کام مشکل بھی نہیں اگر تھوڑی سی تکلیف ہوتی بھی ہے تو کیا حرج ہے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ روز روز تو نہیں آتا اور پھر دس دنوں کی ہی بات ہے اور دس دنوں ہی کی بات ایسا نہیں ہے کہ یہ دس دن ہی ضروری ہے کرنا بلکہ اگر کوئی ایک دن کی نیت کرے تو ایک دن کا بھی اعتقاف ہوتا ہے اور اگر تین دن کی نیت کرے تو تین دنوں کا بھی اعتقاف ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اعتقاف کہاں کریں تو عورتیں اعتقاف مسجد بیعت میں کریں مسجد بیعت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت کے گھر میں عورت نے اپنے نماز پڑھنے کے لئے جگہ خاص کر رکھی ہے اور ہماری بہنوں کے لئے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لئے جگہ مقرر کریں اب میں اس مسئلے کی طرف آتی ہوں جو آج خاص کر میرا موضوع ہے کہ اگر عورتیں اعتقاف کے حالت میں ہوں اور انہیں حیض آ جائے یا پھر اعتقاف کرنے کی ان لوگوں نے نیت کی تھی اور اعتقاف سے پہلے ہی حیض آ جائے تو عورتیں کیا کریں سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ اعتقاف کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہئے فاتین کو دنوں کی گنتی کر لینی چاہئے کہ ان کو پیریٹس کب آتا ہے مہینے کی کس تاریخ میں آتا ہے اگر یہ تاریخ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہو یعنی جن عشرے میں اعتقاف پر لوگ بیٹھتے ہیں اگر ان دنوں میں وہ تاریخ پڑھ رہی ہو تو پھر عورتیں اعتقاف شروع ہی نہ کریں اور اگر حالت اعتقاف میں عورت کو حیض آ جائے تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا لہٰذا اس صورت میں جس دن عورت کا اعتقاف ٹوٹا ہے صرف اس ایک دن کی قضاء اس کے ذمہ واجب ہے اگرچہ عورت نے دس دن اعتقاف کرنے کی نیت کی تھی لیکن اب اگر اس کو اعتقاف کے دوران ہی حیض شروع ہو گیا تو پھر اس کا اعتقاف ٹوٹ گیا تو اب اگر وہ پاک ہو جاتی ہے رمضان المبارک میں ہی تو پھر جس دن اس کا اعتقاف ٹوٹا بس اس ایک دن کی قضاء کرنا اس کے ذمہ واجب ہوگی تو جب عورت پاک ہو جائے پاک ہونے کے بعد اگر رمضان المبارک ہے تو رمضان المبارک میں ہی رکھ لے اعتقاف کر لے اور اگر رمضان المبارک گزر چکا ہے تو پھر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد کسی بھی دن وہ اعتقاف پر بیٹھ سکتی ہے لیکن اعتقاف کے لیے روزہ کا ہونا شرط ہے اور ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ ہے کہ اعتقاف کرنا جو ہے وہ سال بھر میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں لیکن پانچ دن ایسے ہیں جن میں اعتقاف کرنا منع ہے کیونکہ اعتقاف کرنے کے لیے روزہ دار ہونا شرط ہے اور اللہ رب العزت نے پانچ دن ہم پر روزے کو منع کر دیا اور یہ پانچ دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے لیے زیافت ہوتی ہے اور وہ عید الفطر کا دن ہے پہلا دن اور ذلہجہ یعنی بقرعید ذلہجہ کی جو دسمی تاریخ ہے دسمی یارویں بارویں اور تیرویں یہ چار دن اور ایک عید الفطر یہ پانچ دن ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے سے مسلمانوں کو منع فرما دیا کیونکہ یہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کی زیافت کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اس وجہ سے حکم دیا گیا کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے ان دنوں روزہ رکھنا مکروح تحریمی قرار پایا اب اگر کسی کا اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس کی قضا کس طرح کرے قضا کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت یعنی جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کا وقت ہونے سے کچھ منٹ پہلے ہی نیت کر لیں اعتقاف کی یعنی جو قضا ہو چکی ہے اس کی نیت کر کے مسجد بیعت میں آ جائیں جو اگلا دن آئے اس کی غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے تک اسی جگہ رہیں اور اللہ عبادت کرتی رہیں تسبیح تحلیل کریں ذکر اذکار کریں قرآن کی تلاوت کریں نمازوں کی پابندی کریں اور ساتھ ہی ساتھ روزہ کا ہونا شرط ہے شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے اعتقاف کی حالت میں اگر ان چیزوں کے علاوہ کوئی کام اگر کوئی کرے تو پھر اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا یعنی اگر کوئی اپنی اعتقاف کی جگہ سے اٹھ کر گھر کے کسی دوسرے حصے میں بغیر کسی شرعی ضرورت کے چلی جائے تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ مرد کو جس طرح مسجد سے بغیر شرعی ضرورت کے نکلنا منع ہے اسی طرح عورتوں کو بھی مسجد بیعت سے بغیر شرعی ضرورت کے نکلنا بھی منع ہے حالان کی اگر عورتیں چاہیں تو اعتقاف کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سلائی کر سکتی ہیں ہاتھوں سے وہ سلائی کا کام کر سکتی ہیں لیکن گھر کے کام گھر میں جا کر انجام دینا یہ منع ہے اور اعتقاف اس میں خاتین ہو یا مرد ہو ماہ رمضان مبارک میں کرتے ہیں اور ماہ رمضان سال بھر میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر بس اللہ رب العزت سے لو لگائیں اور توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریں درود پاک کا ورد کریں تسبیحات پڑھیں اور دین کی کتابوں کا متعلق کریں قرآن کی تلاوت کریں اور نمازوں میں اپنا وقت صرف کریں ایک اور مسئلہ پیش کرتی ہوں کہ اعتقاف اگر کرنے کی کسی نے نیت کی اور اعتقاف نہیں کر پایا یا پھر اگر کسی نے اعتقاف کیا اور اس کا اعتقاف ٹوٹ گیا جس کے وجہ سے قضاء اس کے ذمہ واجب ہو گئی تو اب اس قضاء کو اگر بندہ ادا نہیں کر پایا اور اس سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو اعتقاف کا فدیہ کیا دیا جائے تو اگر قضاء کرنے کی محلت ملنے کے باوجود قضاء نہ کی اور موت کا وقت آ گیا تو وارثوں کو وسیعت کرنا واجب ہے یعنی وہ اپنے وارثوں کو اس بات کی وسیعت کر دے کہ اس کے اعتقاف کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیا جائے اور اگر وسیعت نہ کی ہو اور اس کے جو وارث ہے فدیہ ادا کریں گے تو اس کی اجازت دی جائے گی اور فدیہ ادا ہو جائے گا اور اعتقاف کا فدیہ بہت مشکل چیز نہیں بلکہ اعتقاف کے فدیہ کی نیت سے کسی مستحق زکاة کو یعنی وہ لوگ جن کو زکاة کا مال دینا چاہیے ان لوگوں کو صدقہ فطر کی مقدار گے ہوں یا پھر رقم ادا کر دی جائے تو اعتقاف کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا اگر کسی نے اعتقاف کسی مجبوری کے تحت توڑا یعنی اگر طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے علاج ممکن نہیں تو اس صورت میں اعتقاف توڑنا یہ مجبوری ہے یا اگر کوئی بھولے سے اعتقاف توڑ دے تو اس میں گناہ نہیں جس طرح ماہ رمضان میں اگر کوئی بھولے سے کھا پی لیتا ہے تو اس کا بھی گناہ نہیں تو اعتقاف بھی بھولے سے کسی کا ٹوٹ جائے تو گناہ نہیں اور اگر جان بوج کر بغیر کسی صحی مجبوری کے توڑا تو پھر گناہ ہے اور قضا بھی ضروری ہے اور قضا کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کو توبہ بھی کرنی ضروری ہے اور جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو تو اس کی توبہ کرنا واجب ہے اور توبہ فورا کریں توبہ میں تاخیر نہ کریں دیر نہ کریں کیونکہ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں لوگ چلتے پھرتے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں آج کسی کو دیکھا اور کل اس کا جنازہ اٹھتے دیکھتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک منٹ کی قدر کریں اور توبہ میں تاخیر نہ کریں گالوں پر تماشے مارنے کا نام توبہ نہیں بلکہ توبہ تو یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کا نام لے کر دل میں شرمندگی ہو اور رب تبارک وطالعہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کے حضور معافی مانگے اور اپنے گناہوں پر اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی جیسی صورت بنا کر اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کریں اور یہ احد کر لیں اپنے دل میں کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو نہیں دہرائیں گے اب میں آخر میں آپ کو وہ ضروری مسجد میں اعتقاق پر بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں تو پھر اپنے لئے تنہائی اختیار کرنے کے لئے اگر پردہ لگا لیا جائے تو بہت ہی بہتر بات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کنزل ایمان ساتھ میں رکھیں یعنی قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے جو آلہ حضرت عظیم البرکت علی رحمت الرزوان نے لکھا ہے کنزل ایمان شریف کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کا مطالعہ بھی کرتے رہیں کیونکہ قرآن پاک کو صرف پڑھنا اگر آپ قرآن پاک دس مرتبہ پڑھ لیں اور اگر ایک مرتبہ قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو یہ دس مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ سوئی دھاگا بھی رکھیں کیونکہ اگر آپ کو ضرورت پڑھ جائے تو آپ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا کام کر سکیں آپ کو اعتقاف کی جگہ سے اٹھ کر جانے کی اور ان چیزوں کو ہمارے آقا پسند فرمایا کرتے تھے اور ساتھ میں عطر بھی رکھیں کپڑے رکھیں اگر مرد ہیں تو تہبند اور امامہ شریف اور ٹوپی بھی رکھیں اور اپنے ساتھ کچھ برتن رکھ لیں جیسے گلاس ہو گیا یا پلیٹ وغیرہ تاکہ آپ کو کھانے پینے کے لئے آسانی ہو اور کسی دوسرے کا سامان استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے ایک ضروری مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر کوئی مسجد میں اتقاف پر بیٹھے اور مسجد سے باہر جانا ہو استنجا کے لئے استنجا خانہ جاتے وقت اگر چلتے چلتے کسی نے سلام کر لیا تو آپ سلام کا جواب دیں اور تھوڑی موڑی بات ہو گئی چلتے چلتے تو اس کی اجازت ہے لیکن ایک لمحہ کے لئے بھی رک کر کے بات کرنا تو ایسے میں اعتقاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ آپ اس کام کے لئے رک گئے جس کی آپ کو اعتقاف میں اجازت نہیں آج میں نے نہایت ہی ضروری مسائل آپ لوگوں کو بتائیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان چیزوں کو پسند کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو ثواب کی نیت سے پہنچائیں گے تاکہ جو خواتین اور جو مرد حضرات اعتقاف پر بیٹھے ہیں اور اگر کسی وجہ سے ان کا اعتقاف ٹوٹ گیا یا کسی وجہ سے ان کو اعتقاف توڑنا پڑ جائے تو اس صورت میں وہ قضہ کس طرح سے ادا کریں اور اعتقاف کا جو فدیہ ہے وہ کس طرح ادا کریں یہ چیزیں اور لوگوں کو معلوم ہو سکے لہٰذا آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ